دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی معاملے میں پولیس کسی کو بلاتی ہے پولیس کے بلانے کے حالہ کی کئی سا طریقے ہو سکتے ہیں آپ کو صرف کال آ سکتا ہے یا کسی کے دورہ انفرمیشن مل سکتی ہے پولیس آپ کے گھر بھی آ سکتی ہے یا پھر اگر آپ کو کوئی نوٹس ملا ہے وہ نوٹس آج کل ورسیپ پر بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس یا آپ کے گھر بھیجا بھی جا سکتا ہے یا آپ کے آفیس میں بھی پولیس بھیج سکتی ہے اگر سی آر پی سی فورٹی ون کا نوٹس اگر آپ کے پاس آیا ہے میں سی آر پی سی فورٹی ون جو ایک لینگویج جو یوز کر رہا ہوں مطلب کہ جو یہ لیگل لینگویج ہے اگر نورمل نوٹس بھی آپ کے گھر پہ کوئی آیا ہے آپ اس پر دیکھئے اگر اس پر لکھا ہے فورٹی ون سی آر پی سی تو سمجھ جائیے پولیس کا ایک بلاوا ہے جس میں آپ کو جانا ہے اب اس کیس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی خود ایک ایکیوز ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس نے آپ کو کسی پوچھتاج کے لیے بلایا ہو ان سب کے بارے میں آج میں بتاؤں گا اگر پولیس آپ کو بلایا ہے تو آپ کیا کریں گے اس نوٹس کو ریسیف کرنے کے بعد یا نورمل انفرمیشن بھی آپ کے پاس آئے تو کیسے آپ اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنیں گے زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ سمجھکا دوستو ساغت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فور ٹرو میرا نام ہے وریند ورما جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم اسی طرح کی لیگل آورنیس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بناتے ہیں کانونی جانکار دوستو جب بھی پولیس کسی کو پولیس ٹیشن بلاتی ہے یا پولیس آپ کے گھر پر آ جائے یا کسی کے تھرو آپ کو انفرمیشن ملتی ہے کہ پولیس ٹیشن میں آپ کو بلایا گیا ہے یا طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے مان لیجیے آپ کے گھر پر بائی پوسٹ کوئی لیٹر آیا ہو یا پولیس والا آپ کے گھر پر کوئی لیٹر دینے کے لیے آیا ہو یا پھر لیٹر آپ کو وٹس ایپ کر دیا گیا ہو یا میل کر دیا گیا ہو بہت سارے طریقے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی بھی پولیس کا آپ کے پاس بلاوا آئے کہ آپ آئیے پولیس ٹیشن میں یا پھر کچھ پوشتاج کرنی ہے یا کوئی انفرسٹیگیشن چل رہی ہے تو آپ کو اس کا حصہ ضرور بننا چاہیے اور اگر آپ پولیس کے بلانے پر بھی اگر پولیس ٹیشن آپ نہیں جاتے ہو اس انفرسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنتے ہو تو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کے لیے ایک پرابلم کا سبب بن سکتا ہے اور آپ خود اس کیس میں ایک ایکیوز بن سکتے ہو ہو سکتا ہے پولیس کی کوئی انفرسٹیگیشن چل رہی ہے جس کے بارے میں آپ سے کچھ پوشتاج کرنی ہو یا آپ کے اگنسٹ کوئی ایویڈنس ملا ہو پولیس کو جس کے اوپر پولیس کو آپ سے پوشتاج کرنی ہے کیونکہ جو ارنیش کمار ورسیس ٹیٹ او بیہار کا ججمنٹ جو آیا تھا جس نے بتایا گیا تھا کہ پولیس کے پاس پکتہ سبوت ہونا بہت ضروری ہے کسی کو ارسٹ کرنے کے لیے اور پولیس پہلے بہت اچھے سے تسلی کر لے اس کے پاس کیا ایویڈنس ہے اس کے بعد ہی کسی کو ارسٹ کیا جائے اسی لیے فورٹی ون سی آر پی سی کا نوٹس آپ کو دیا جاتا ہے اس میں آپ پولیس ٹیشن جاتے ہیں اور جو جو سوال جواب ہوتے ہیں وہاں پر وہ پرکریاں چلتی ہے پولیس اپنے سوال پوچھتی ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہو اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کیس سے ریلیٹیڈ کچھ ڈاکیمنٹس کو لانے کے لیے بولا جاتا ہے کبھی بھی اگر پولیس اس طرح سے کوئی بھی نوٹس آپ کو دے تو آپ ضرور پولیس ٹیشن جائیں گھبرانے کے ضرورت بالکل نہیں ہے اس میں پولیس آپ کو ارسٹ کرے گی نہیں ابھی تو پولیس انویسٹیگیشن ہی کرے گی پہلے اپنی پر میں آپ کو ایک بات جنرل بولنا چاہوں گا کہ اگر پولیس ٹیشن میں پولیس آپ کو بلائے تو کسی قانونی جانکار کو کسی وکیل صاحب کو یا کوئی بھی جو آپ کا کوئی بھی ساتھی ہو سکتا ہے جو تھوڑا بہت جانکار ہے قانون کا اس کو ساتھ آپ لے کر جائے تاکہ وہاں پر جو سوال جواب ہونے والے ہیں اس میں کہیں پولیس کے ہی سوال جوابوں میں آپ فس نہ جائیں کوئی بھی کسی طرح کی سمسیہ ہے پرابلم ہے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں کمنٹ باکس میں اپنے سوال پوچھیں ہم اس کا ریپلائے آپ کو ضرور کریں گے اور کوشش کریں گے آپ کو قانونی جانکاری دینے کی دوستو اچھا لگا ہوا آج کا ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے ساتھ میں لگا بلائکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل ایوانس کی ویڈیوز ہم آپ کے لے کر آسکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دو زنیوات ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے